اگر آپ کا بھی OB41 اپ ڈیٹ کے بعد ہائی پنگ ایشو ہو رہا ہے تو ویڈیو پوری دیکھیں گائز سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ٹوپک پر کے ہمارا OB41 اپ ڈیٹ آنے کے بعد ہمارا جو پنگ ایشو ہے نا وہ کچھ اس طرح ہائی ہو جاتا ہے اس طرح ہائی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم گیم نہیں کیل پاتے کچھ دیر بعد واپس سے نورمل ہو جاتا ہے مگر پھر بھی گیم کیلنے پر بعد میں واپس سے ہائی ہو جاتا ہے لیکن پھر نورمل یہی تو مین وجہ ہے بہت زیادہ مسئلہ بنا رہا ہے ہمارے لیے گائز اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو پانچ سٹیپس بتاؤں گا بس آپ نے اس کو فولو کر رہے ہیں یار اس سے پہلے یار ضرور سے لائک کر دو یار آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہو ضرور لائک تو اب بھی ابھی کر دو ابھی ابھی گائز سبسکرائب بھی ابھی ابھی کر دو کیونکہ اور بھی مسئلہ آئیں گے میں آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گا پانچ سٹیپس صرف آپ لوگوں نے فولو کرنے ہیں آپ لوگ ویڈیو ریویس کر کے بھی دیکھ سکتے ہو بس یہ پانچ سٹیپس فولو کر لو میں کہہ سکتا ہوں انڈرٹ پرسنٹ آپ لوگوں کو جو مسئلہ ہے یہ صحیح ہو جائے گا تو پانچ سٹیپس آپ کو فولو کرنے ہیں گائز پانچ نمبرین کے ساتھ آپ نے پانچ ہر ایک ایک سٹیپ کو اپنے غور سے سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے اور فولو کرنا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ضرور آپ کا جو نیٹ ایشو ہے نا وہ صحیح ہو جائے گا تو چلو ویڈیو کی طرف بٹھتے ہیں گائز سٹیپ نمبر ون کلیر کیچ گائز آپ لوگوں نے سیٹنگ میں آ جانا یہاں پر ایک بار کلیر کیچ کر دینا ہے سیکنڈ بار پھر سے کلیر کیچ کر دینا ہے اس کے بعد گائز آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے گیم کو بیک کر دینا یعنی اوپر کر دینا ہے بلکل اس کے بعد گائز آپ لوگوں نے کرنا کہ جیسی گیم ہماری اوپر ہو جائے تو آپ لوگوں نے ہمارے فری فائر کے اوپر کلک کر کے ایپ اینفو پہ چلا جانا ہے ایپ اینفو پہ جانے کے بعد گائز آپ لوگوں نے سٹوریج انٹ کیچ یہاں پر آپ نے کلیر کیچ کر دینا ہے کلیر سٹوریج غلطی سے بھی مت کرنا ورنہ آپ کی گیم کی جو بندلز وغیر ہے نا وہ آپس ڈانلوڈنگ اس کی شروع سے ہو جائے گی تو یہ ہو گیا ہمارا سٹیپ نمبر ون سٹیپ نمبر ٹو ایسس پوائنٹ گائز آپ لوگوں نے فون کی سیٹنگز اوپن کر لینا ہے یہاں پر اپنے سرچ کرنا ہے ایسس سرچ کر لینا ہے فون کی اندر فون کی سیٹنگز کی اندر ایسس پوائنٹ پر آنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر جو بھی سیم آپ کا ہے جس پہ آپ لوگ اب بھی چل رہے ہو اسی سیم جیسے میں جیز ابھی یوز کر رہا ہوں تو جیز پہ آنے کے بعد ایڈوانس پر جو نیچے ایسس پوائنٹ لکھا ہوا ہے اس پر جانے کے بعد جو تری ڈوٹس ہے نا اس کو ریسیٹ ٹو ڈیفولٹ پر کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کا ریسٹور ہو جائے گا پین سیٹنگ تو یہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا یہ ہو گیا سٹیپ نمبر ٹو سٹیپ نمبر ٹری بہائنڈ ایپس اینڈ ڈان لوڈنگ ویڈیوز گیم کلتے وقت آپ لوگوں نے دیان میں یہ رکھنا ہے آپ لوگوں نے ایپس کھولی ہوتی ہے سیٹ پہ اپنے ان سب کو اوپر کر دینا ہے اگر آپ نے کھولی ہوئے آپ نے اس کھولنا نہیں ہے اس کے بعد یوٹیوب میں جانے کے بعد ڈان لوڈز پہ جانے کے بعد آم پر آپ نے ڈان لوڈنگ بھی لگائی ہوتی ہے اس کو ابھی آپ لوگوں نے ڈلیٹ کر دینا ہے آپ لوگوں نے ڈان لوڈنگ نہیں لگانی ہے تو یہ ہو گیا گائز ہمارا سٹیپ نمبر ٹری سٹیپ نمبر ٹور پلی سٹور فیڈبیک گائز آپ لوگوں نے پلی سٹور اپ اپن کر کے ہم پر گرینا فری فائر لکھ دینا ہے اور اس کے اوپر جو یہ پانچ سٹار دکھائی دے رہے دو سٹار کرنے ہیں ڈسکرپشن میں لکھ لینا ہے گرینا ریسولو آور ہائپنگ ایشو ان آور گیم یہ لکھ کہ آپ نے پوسٹ پر کلک کر دینا ہے مانو گائز میرے ویڈیو پہ ٹین کے ویوز آ جائے اگر سب لوگ رسپونسیبیلیٹی کے ساتھ یہاں پر لکھ دی تو دس زار لوگ کمنٹ کریں گے دس زار کمنٹ کرنے کے بعد گرینا اپنا مند بتلے گا اور ضرور اس کو ریسولو کرے گا سٹیپ نمبر فائیو ریپورٹ نیٹورک ایشو گائز آپ لوگوں نے سیٹنگ میں آ جانا یہاں پر سینڈ ریپورٹ پر کلک کر دینا ہے یہ ریپورٹنگ جا رہا ہے تو یہ سکسیسفل ہو جائے گا تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد فائنلی یہ ریپورٹ سکسیسفل ہو گئی یہ ہمارے پانچ سٹیپس کمپلیٹ ہو گئے گائز امید ہے کہ گائز آپ لوگوں کا جو نیٹورک ایشو ہے وہ انڈرڈ پرسن سولف ہو جائے گا اسی کے ساتھ جلدی سے گائز لائک بھی کر دو سبسکرائب بھی کر دو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کا نیٹورک ایشو سولف ہو گیا ہوگا گائز تو صحیح ہے گائز اللہ حافظ